نوے کی دہائی میں پی ٹی وی پر ایک ڈراما نشر ہوا جس نے اپنے منفرد سٹائل اور کہانی سے دیکھنے والوں کو اپنے گریفت میں لے لیا فاروق ایسے ڈرامے کا رائٹر تھے جبکہ راوف خالد نے اسے ترتیب دیا گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس پیڈوی کا ایک شہکار اور منفرد کھیل تھا جس کی ہر اپیسوڈ ایک نئی کہانی پر مبنی ہوتی تھی جس میں مزہ، اصلاح اور سنجیدگی تمام قیفیتیں ایک ساتھ ہوتی تھی آج اس ویڈیو میں اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام قداروں کے متعلق بات کریں گے کون سا فنکار اس وقت کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کتنے فنکار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کتنے فنکار جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلا کردار مسٹر شمیم گیس شوز کے مالک مسٹر شمیم جنہوں نے اس ڈرامے میں بہت امدہ کردار ادا کیا جو اپنی بیوی سروت عطیق کے ساتھ اس ڈرامے کا حصہ بنے تقریباً تمام اپیسوڈز میں مسٹر شمیم کی انٹری ہوا کرتی تھی مسٹر شمیم نے اس ڈرامے کے بعد خود کو انڈسٹری سے دور کر لیا ان کا کہنا ہے کہ گیس شوز ڈرامے کے بعد انہیں کوئی بھی ایسا بازو کردار آفر نہیں ہوا جس میں وہ کام کر سکتے اس لیے انہیں شعبی سے دور رہنا بہتر سمجھا اس وقت شمیم صاحب اپنے خوبصورت گھر جو اسلامباد مارگلہ کی پہاڑیوں کے سامنے ہے وہاں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خوشال مطمئن اور پرعصائی زندگی بسر کر رہے ہیں گھر میں پھلو اور سبزیوں کا گارڈن بنا رکھا ہے جس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور نیچر کو انجوائے کرتے ہیں اور ایک اپنے یہ جو مہمان ہیں اس ڈرامے کا دوسرا کردار سروت عطیق جو مسٹر شمیم کی بیوی تھی میسیس شمیم سروت عطیق جس کا تعلق لاہور سے تھا ریڈیو سٹیشن لاہور سے بطور صداکارہ اپنا فنی سفر کا آغاز کرنے والی سروت عطیق اسی کی دہائی میں پی ٹی وی پر قدم رکھا پہلا ڈراما سل سچ جھوٹ میں کام کیا اور ساتھ ٹیٹر بھی شروع کر دیا ڈراما سل دستک نہ دو جس میں گیتی کا کردار بہت مشہور ہوا اور یہی کردار سروت کی پہجان بن گیا ریڈیو کی پرڈیوسر عطیق اللہ شیخ کے ساتھ پسند کی شادی کی نوے کی دہائی میں نشر ہونے والا گیسٹ ہاؤس ڈرامے میں میسیس شمیم کا کردار ہی بھایا سروت ایک پڑی لکھی اور منجی ہوئی ادھکارہ تھی جس نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا گیسٹ ہاؤس کرنے کے بعد سروت اٹیق منظر عام سے گائب ہو گئی اب مختلف لوگوں کی مختلف آرہ یہ ہے کہ سروت اٹیق کئی سال پہلے وفات پا چکی ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ سروت اٹیق کے بیٹے نے کہا ہے کہ ان کی والدہ گھر میں ہوتی لیکن شعبی سے وہ بستہ کسی بھی فنکار یا کسی بھی انسان سے ملنا نہیں چاہتی جبکہ چند لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سروت اٹیق لاہور فرنٹین ہاؤس میں ہوتی ہیں والا والم اب حقیقت کیا ہے بہت کوشش کی گئی کہ ان کی اگزیکٹ پوزیشن کے متعلق معلوم ہو سکے لیکن سب نے ملی جوری رائے کا اظہار کیا تیسرا کردار باؤ نوید باؤ نوید اس نے گیسٹ ہاؤس ڈرامے میں ریسیپشنلسٹ کا کرداری بھایا بہت ہی مزائیہ کردار کرنے والے باؤ نوید جس کا اصل نام ناصر اقبال ہے ناصر اقبال فطری طور پر ایک مزائیہ ادھکار تھے جو ناصر فنکار بلکہ رائٹر اور ڈریکٹر بھی تھے ناصر اقبال بھی گیسٹ ہاؤس کے بعد کسی بھی دوسرے پروجیکٹ میں ایڈجسٹ نہ ہو سکی حالانکہ ناصر اقبال 1982 سے پی ٹی وی کے ساتھ اٹیج تھے پی ٹی وی میں بقاعدہ بھرتی ہوئے تھے لیکن اس جوپ کو چھوڑ دیا حالانکہ اس دور میں پی ٹی وی میں ملازم ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں پھر لوگ ورسہ ڈپارٹمنٹ میں بطور سینوگرافت بھرتی ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے پروگرام افیسر بن گئے ناصر اقبال نے بے شمار کردار کیے جن میں لالا پشوری بہت مشہور ہوا یہ اردو کا پروگرام تھا جس میں ہند کو بولی جاتی تھی ماسی مصیبت کا کردار بھی ناصر اقبال نے نپایا ان سب کے باوجود ناصر اقبال پاکستان میں اپنا گھر تک نہ بنا سکے انیس سو نینانوے میں امریکہ چلے گئے یو ایسے میں جا کر ریڈیو اور پھر مختلف پروگراموں کے ساتھ منسلک ہو گئے وہاں اردو زبان کے مختلف پروگرامز کیے بقاعدہ ٹی وی پروڈکشن کی ٹکنیک سیکھی مختلف کمرشلز کیے ٹی وی کیبلز پر مختلف پروگرام کرتے رہے ابھی بھی امریکم ریاست ٹیکساس میں رہائش پذیر ہیں ایک بات جب افضل خان عرف جان ریمبو ناصر اقبال سے ملنے ان کے گھر گئے تو ناصر اقبال نے ملنے سے انکار کر دیا جو کہ حیرانکن بات تھی خیر باؤ نوید آج بھی حیات ہیں امریکی ریاست ٹیکساس میں مقیم ہے اس ڈرامے کا چوتھا کریکٹر ہے مراد مراد جس کو تارک ملک نے ادا کیا ویٹر کا کردار ادا کرنے والے مراد جس نے اس ڈرامے میں بہت امدہ کردار نگاری کی تارک ملک کا تعلق راول پنڈی سے تھا جس نے کیلری کا آگاز ریڈیو سے کیا بعد میں سٹیج تھیٹر میں بھی کام کیا لیکن شہر ڈراما سلک گیسٹ ہاؤس سے ملی یہی ڈراما تارک ملک کی پہچان بن گیا اس ڈرامے کے بعد تارک ملک گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے 11 جون 2020 کو تارک ملک کو ہارٹ اٹیک ہوا جس وجہ سے انتقال کر گئے مرنے سے پہلے انہیں کرونا وائرس بھی ہو چکا تھا اور وہ ہسپٹل میں داخل تھے راول پنڈی میں ہی انہیں سپردخوا کر دیا گیا یار مرادے تو کبھی جاز میں بیٹھا ہے اس ڈرامے کا نیکس فنکار ہے افضل خان عرف ریمبو افضل خان کے متعلق تو آپ سب جانتے ہوں گے بہت ہی خوش اخلاق محبت کرنے اور محبت سمیٹنے والا فنکار ریمبو کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا جب وہ مسلم شیخ جیسا لگتا تھا تب اس نے سائبہ کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا تھا ویسے مسلم شیخ والی بات ہم نے مزاق میں کہی ہے ریمبو صاحب صدا بہار فنکار ہیں جو حقیقت پر مبنی کومیڈی اور ادھکاری کرنے والے فنکار ہیں بہت ہی عام سا انسان جس کا تعلق اتنی سماندہ علاقے اور غریب گھرانے سے تھا لیکن اپنی انتھک محنت لگن سے آج اس مقام پر ہے جس کی خواہش انڈسٹری میں آنے والا ہر فنکار کرتا ہے افضل خان عرف ریمبو اس ڈرامے کے مین کردار تھے جو گیسٹ ہاؤس میں صفائی اور نگرانی کا کام کرتا تھا اسی ڈرامے سے افضل خان عرف ریمبو کو پہچان اور شہرت پڑی اور پھر شہرت کا یہ سورج ایسا تلو ہوا جو آج تک اپنی پوری آبو تاب سے چمک رہا ہے ہر فورمیٹ میں کام کرنے والا یہ ورسٹائل فنکار جس نے تھیٹر، فلم، ٹی وی، ریڈیو پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فلم ڈونکی راجہ کے مین کردار کو بھی ڈب کیا دوستو یہ تھے گیسٹ ہاؤس کے مین کردار جن میں تاریک ملک عرف مراد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جبکہ سروت عطیق عرف میسیس شمیم لاپتہ ہیں اگر وہ حیات تھے تو اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اطاع کرے اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اس کے ساساتھ اللہ پاک تاریک ملک کو بھی جوارے رحمت میں جگہ اطاع فرمائے آمین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ملومت ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ڈراما اینڈ فلم کریکٹر سٹوریز کے نام سے پلے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ پاکستان کے مشہور ڈراموں کے فرنکاروں کی زندگیوں کے متعلق جان سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر پلے لسٹوں کے لنگ دیئے گئے ہیں جن کو وزٹ کرنا مت بھولیے گا اگر ہمارے چیلنگ پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ دیگر ایسی منفرت اور سچی کہانیوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی وڈ سٹوریز ایکٹرس فیملی ڈیٹیلز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹوں کا لنگ دیا گیا ہے جن پر کلک کر کے آپ پاکستانی ادھکار اور مشہور شخصیات کے متعلق دلچسپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈز ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنگ بھی انہی پلے لسٹوں میں مجود ہے ملتے ہیں پہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ